جو مولکہ امارا جو منسلکہ امارا یہ آج کا ایجنڈا ہے اس سے وہ تعلق ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں جو آئے ہیں ان کا مہربان کی مہربانی جو نہیں آئے ہیں براہ مہربانی آپ ذرا دیکھ لیں سر میں آپ کی توجہ ایک اہم معاملات پر دوست بات کریں گے آج صبح کے اقبارات اگر آپ نے اٹھا کے دیکھے ہوں ایک اہم خبر اس میں آئی ہے کہ ریکو دیکھ کے سونے سے کرزیں اتاریں گے یعنی غریب بلوچستان کا جو بھی وسیلہ ہوتا ہے وسیلہ وہ امیشہ اسلام آباد کے آقموں کو وہاں کی اشرافیہ کو وہاں کے طاقتور طبقوں کو یہ نظر آتا ہے کہ ساری زندگی ستر سال تک پاکستان کے جنابے والا اس وقت کرزیں پینتیس ٹریلین یعنی پینتیس ازار ارب روپے کے قریب ہیں پاکستان کے کرزیں اس میں پاکستان کا جو اندرونی کرزہ ہے اور بیرونی کرزہ بیرونی کرزہ ایک سو پانچ بلین کا ہے ایک سو پانچ بلین سے مراد جنابے والا سولہ ازار دو سو پچھتر ارب روپے پاکستان بیرونی ملک دنیا کا کرزدار ہے آئی ایم ایف کا ورلڈ بینک کا چائنہ کا سویس کارسوشیم کا کسی اور گروپس کا اور جو ریکو دیکھے جنابے والا اس کی ورث فائف انڈرڈ بلین ہے یعنی ستتر ازار پانچ سو ارب روپے اگر آپ ریکو دیکھ دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو اپنے پینتیس ازار جو ارب کے کرزے ہیں اندرونی اور بیرونی آپ اپنے ختم کر دیں گے یا باقی یہ جنابے والا کانسٹیٹوشن کی وائلیشن ہے آہین کی سرحن خلاف ورزی ہے آہین میں یہ اٹاروی ترمیم کے بعد بالخصوص یہ پرویجن ہے کہ قدرتی وسائل پر اختیار صوبوں کا ہے اب یہ صوبوں کی مرضی ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا پرویشل گورنمنٹ کی طرف سے تو اکیل فیصلہ تو نہیں کر سکتا ہے پرویشل گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے ہیں میں صاحب اس پہ آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ دوسری دفعہ اس طرح کا بیان آ رہا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں نے اب اس پہ اجنمنٹ موشن جمع کروا دیا ہے اگلے اجلاس کے لیے یقینا یہ اجلاس ریکوزت ہے اس کا اجنڈا ہے لیکن میں صرف اس اسمبلی کے توسط سے ہم تمام پوزیشن کے توسط سے اور مجھے امید ہے شاید حکومت کے راکین بیس میں ہمارا ساتھ دیں کہ آئین کے کانسٹیوشن کے آرٹیکل ون سیونٹی ٹو کے تری کے تحت ون ٹو تری سب سیکشن کے تحت ون ففٹی ایٹ کے تحت اور آئینی گارنٹیوں کے تحت اٹھارویں ترمیم کے بعد قدرتی وسائل پر ایون بات کرنے کا اختیار بھی وفا کی حکومت کو نہیں ہے کجا کہ وہ یہ بیٹھ کے کہیں کہ ہم اپنا بلوچستان کا سونہ آپ کو دے دیں گے کرز اتاریں گے بلوچستان کی چاندی دے دیں گے کل بلوچستان کی انسان آپ بیچ دیں آپ نے ہماری ساری چیزیں اسی طرح بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مناسب نہیں ہے عدالتوں کے فیصلے ہیں بیس نہیں ہو سکتے لیکن ایک معزز جج کا اسلام آباد کا ایک بیان آیا ہے کہ اگر چائنہ سے کرونا وائرس کے متاثرین کو لایا جاتا ہے تو ان کو گوادر میں آباد کیا جائے بلوچستان یہ تیم خانہ ہے اور بلوچستان کے مال کو وہ کیا کہتے ہیں مال مفت دل بے رہم کر کے سمجھ کے سونا تامبہ چاندی گیس سمندر جو بھی آتا ہے اس پہ کوئی اسلام آباد ہمیشہ کسی کی بورن کمپنیز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے کرزے دو ہم سونا دیں گے آپ کو چاندی دیں گے یہ اس اسمبلی کا مندیٹ ہے ہم اس اسمبلی کے توسط سے اسلام آباد میں چاہے وہ ہمارے اتیادی ہیں وہ گمران ہیں اشرافیہ اس کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں اور دنیا کی ان تمام اداروں کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں کا سونا تامبہ چاندی جو ہے وہ مال مفت نہیں ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے کوئی اس کو اس کے کرزے کے لیے دے دے یا اس کو بیچ دے یہ یہاں کی ملکیت ہے یہ اسمبلی فیصلہ کرے گا بلوچستان کے سونے سے یہاں کی غربت کا خاتمہ ہوگا بلوچستان کے سونے سے یہاں پر تعلیم کیلئے بہتری کے منصوبے ہوں گے بلوچستان کے سونے اور چاندی سے یہاں سید کا نظام بہتر ہوگا بلوچستان کے سونے اور چاندی سے یہاں کے اٹھارہ لاکھ بے روزگانوں کو نوجوان دیا جائے گا یہاں کے سونے اور چاندی تامبی سے بلوچستان کے لوگوں کو خوشحال اور خوشبختی دی جائے گی بلوستان کا سونا اور چاندی ان کرزوں کے لیے نہیں ہیں جو کرزیں باقی صوبوں میں لگے اور جب آپ کو ڈیٹ سرویسنگ کرنی پڑ رہی ہے کرزیں واپس دینے پڑ رہے ہیں تو آپ کو بلوستان کے پار اور اس کے سونے نظر آ رہے ہیں اس اسمبلی کی توسط سے جنابے والا آپ بھی یہ بات اگر رولنگ کے ذریعے سے ہمارے صوبائی حکومت کے کچھ عراقین دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شاید ہمارے ساتھ اس بات پر متفق ہوں یہ میسج جانا چاہیے کہ آئندہ بلوستان کے وسائل کے حوالے سے وفا کی حکومت غیر ذمہ دارانہ بیان دینے سے گریز کریں شکریہ جی شکریہ